السلام علیکم ویلکم ٹو ناظنین موٹرز فرنڈز آج کے ویڈیو میں ہمارے پاس جو گاڑی فار ریویو ہے وہ ہے فائف سیٹر ہیچ بیک ٹویٹا ویڈز ون پوائنٹری دوہزار سوت مڈل سپیشل ایڈیشن کی گاڑی ہے پر وائٹ کلر میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی گاڑی ہے تو فرنڈز آج کے ویڈیو میں اس گاڑی کا ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا گاڑی کے پرائس ایکسٹیرئر اور انٹیرئر سے آپ بائیو کو انفارم کریں گے تو آپ بائیو سے توڑا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے تاکہ ساری معلومات آپ بائیو کو پہنچ سکے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں اس گاڑی کا 360 ڈگری کا واکے راؤنڈ دیتا ہوا آپ بائیو کو تاکہ آپ بائیو کو اس گاڑی کا آئیڈیا ہو سکے کہ کس کنڈیشن کے گاڑی ہے تو واکے راؤنڈ شروع کرتے ہوئے آپ بائیو سے توڑا گزارش کہ جن بائیو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گاڑی اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بل کا جو آئیکن ہے وہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ بائیو کو برہ پہنچ سکے ٹویٹا ویڈز 2007 مارل سپیشل ایڈیشن کی گاڑی ہے پر وائٹ کلر میں ہے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کا بھی توڑا ریویو دیتا ہوں لیکن بعد میں ڈیٹیل میں آپ بائیو کو انٹیریر سے انفارم کریں گے تو ایکسٹیریر میں آتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ سائیڈ پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہیڈ لائٹس ہے اس گاڑی کے ہیڈ لائٹس اور سائیڈ انڈکیٹرز میں ہیلو جن بلپس کا استعمال ہوا ہے باڈی کلر بمپر دیا گیا ہے اس گاڑی میں آفٹر مارکٹ موڈیفائیڈ گرل لگایا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلور کلر میں ہے گرل جس کے اوپر آپ کو ویڈز لوگو دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ بمپر میں آپ کو فوگ لائٹس پرنسٹال دیکھنے کو ملتے ہیں باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ کا آتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ پروفائل پر نیٹ ان کلین سائیڈ پروفائل ہے آتے ہیں اس گاڑی کے ٹائرز کی طرف سادہ ریم ٹائرز آپ کو چودہ سائز کا یہاں پر ملتا ہے اٹھو ریکٹرٹیبر سائیڈ میررز ہے جس میں آپ کو سائیڈ انڈکیٹر کا اپشن یہاں پر ملتا ہے باڈی کلرڈ دور ہینڈلز دے گئی ہیں جس میں آپ کو دور سنسر دیکھنے کو ملتے ہیں گراؤن کلینز اچھی ہے اس گاڑی کی اگر فل کپیسٹی کی بات کی جائے تو بائلس لیٹر کا فل کپیسٹی ہے اس گاڑی میں بیک سائیڈ ٹائرز کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آتے ہیں اس گاڑی کے بیک سائیڈ پر بیک سائیڈ روف پر آپ کو بلیک کلر میں انٹینہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے نیچے سپوائلر جس میں آپ کو ہائی ماؤنٹ اینڈ لیمپ پرنٹ سٹال دیکھنے کو ملتا ہے ریئر وینڈ میں آپ کو وائپر اور اس کے نیچے ٹویٹا لوگو اور اس کے ساتھ بیک سائیڈ کیمرہ پرنٹ سٹال دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے لیف سائیڈ پر ویڈز بیج نیٹ اینڈ کی ریئر لائٹس ہے اس گاڑی کے باڈی کلر بمپر دیا گیا ہے کوشش کرتا ہوں بورٹ سپیس میں دیکھا ہوں آپ بائل کو یہ اس گاڑی کی بورٹ سپیس سکسٹی فورٹی سپلٹیبل سیٹس ہے سپیشل ایڈیشن گاڑیوں میں آپ کو یہاں پر ٹھول سٹوریج بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹرا سٹوریج دیا گیا ہے یہاں پر ٹھول سپیس باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس گاڑی کا آتے ہیں اس گاڑ کے دوسری سائیڈ پر کوئی ڈینٹ پینڈ یہاں پر آپ کو نہیں ملتا بیک سائیڈ بریکس ڈرمک کی شکل میں ہے جبکہ فرنٹ سائیڈ وینٹیلیٹر ڈسک میں آئی ہے اس گاڑی کے بریکس کیلیس انٹری کے ساتھ اس گاڑی کی انٹری ہے آتے ہیں اس گاڑی کے انٹریئر کی طرف ڈوال ٹون میں آئی ہے اس گاڑی کا انٹریئر ڈارک براؤن اور بیچ کلر کا انٹریئر ہے اس گاڑی کا فیبرک کا استعمال دورز میں ہوا ہے وینڈو پاور ہے سنٹرل آگ کا اپشن یہاں بر آپ کو ملتا ہے فیبرک سیٹ ہائٹ ایڈجسٹیبل فیبرک سیٹ دے گئی ہیں اس گاڑی میں باقی کیبین کی حالت دیکھ سکتے ہیں آپ الیکٹرک پاور سٹیرنگ دیا گیا ہے جس میں آپ کو ڈرائیور سائیڈ ایس آر ایس بیک دیکھنے کو ملتا ہے ٹیلت ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ ہے اس گاڑی کا ڈرائیور رائی سائیڈ پر آپ کو پوشٹ آٹ بٹن اس کے ساتھ سائیڈ میررز کنٹرول اور ہیڈ لیٹ کنٹرول دیکھنے کو ملتا ہے ایسی وینڈ بھی آپ کو اوپر دیکھنے کو ملتا ہے ہیسٹرائی بھی اس کے نیچے آپ کو یہاں پر ملتا ہے آتے ہیں سینٹرل کنسول کی طرف تو اوپر آپ کو دو ایسی وینڈز ہیڈ لیٹ سوچ اٹھ ہنچ سکرین اور اٹومیٹک کلائمک کنٹرول یونٹ سلور بیزل میں آپ کو یہاں پر ملتا ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ہے یہ گاڑی باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ انسٹرومنٹ کلسٹر سپیشل ایڈیشن میں آپ کو یہاں پر ارپی ایم دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ سادہ گاڑیوں میں آپ کو سرپ سپیڈو میٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو لیف سائیڈ پر ارپی ایم بیچ میں سپیڈو میٹر اور رائٹ سائٹ پر آپ کو ٹرپ کمپیوٹر دیکھنے کو ملتا ہے پیسنجر سیڈ ایس آر ایر بیگ دیا گیا ہے اس کی نیچے آپ کو ٹول باکس اور اس کی نیچے آپ کو گلوف باکس دیکھنے کو ملتا ہے باقی آپ کیبن اور ڈیش بورڈ کی حالت دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ میں کوئی کریکس یا کوئی ٹیچنگ نہیں ہوئی ڈرائوئے سائٹ ٹول باکس بھی دیا گیا ہے ان گاڑیوں میں اچھی کنڈیشن کی گاڑی آتے ہیں اس گاڑی کے بیک ڈور کی طرف یہاں پر بھی آپ کو فیبرک کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے ڈارک براؤن اور بیچ کلر کلر کا استعمال ہوا ہے سٹورج کنپارٹمنٹ بھی بیک ڈور میں کیا گیا ہے بیک سیٹس کے حالت دکھاتے ہیں یہ بیک سیٹس ہائٹ ایجسٹیبل ہیڈریس بیک سیٹس میں آپ کو یہاں پر ملتے ہیں ٹویٹا ویڈز دوہزار سات موڈل سپیشل ایڈیشن کی گاڑی پر وائٹ کلر میں ہے آتے ہیں دوسری سائٹ کی ڈورز کی طرف یہاں پر بھی آپ کو سٹورج کپ اپارٹمنٹ اور فیبرک کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے اس طرف سے بیک سیٹس کی حالت پیسنجر ڈور کی حالت دکھاتے ہیں پیسنجر ڈور میں آپ کو سٹورج کپ اپارٹمنٹ سپیکر کا اپشن یہاں پر ملتا ہے اس طرف سے کیبن کی حالت نیٹین کلین گاڑی تو آتے ہیں اس گاڑی کے انجن کی طرف 1.3 4 in line سیلینڈر 84 ہس پاورز کے ساتھ اس گاڑی کا انجن آیا ہے ای 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 فائی ویو ای ٹی آئی فیول سسٹم کی ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے باقی آپ انجن کا اندازہ کر سکتے ہیں بونٹ سیلز دکھاتے ہیں آپ بھائیو کو یہ بونٹ سیلز تو فائنلی آتے ہیں اس گاڑی کے اسکنگ پر تو اس گاڑی کا جو اسکنگ پرائس ہے وہ ہے 8,50,000 روپے مزید ڈیٹیل اور معنیات کے لئے آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور گاڑی آپ بھائیو کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رہے سے آگاہ کیجئے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ